السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پڑھنی ہوں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتاکا وانشر علینا رحمتاکا یاد الجلالی والاکرام اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں کاف زبر کا دال حمزہ زبر کدہ بازر بی حمزہ کھڑا زبر لامزر لی آلی علف کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف میں ایک حرکت لمبا کریں گے فاروازر فرعین واعو زبرعو فرعو نون زبرنا فرعونا واعو لامزر لی آلی لامزر لا والا ذال یادی واللذی نون زبرنا واللذینا میم نون زیر من قوف بازبر قب من قب لامزر لی من قب لی ہا میم زیر ہم من قب لی ہم نون پر غنہ کریں گے اور قوف کو پور پڑھیں گے باپے قلقلہ کریں گے غنہ کیسے کریں گے جب ناک میں آواز تھوڑی دیر تک ٹھہرا کر رکھیں گے تو اسے غنہ کرنا کہیں گے اور قلقلہ لفظ کو ہلا کر پڑھیں گے یا پھر آواز لوٹتی ہوئی واپس ہے تو اسے قلقلہ کرنا کہتے ہیں تو آ وقف لازم میم پہلے سے ہی ساکن ہے اس لیے کچھ چنج نہیں کریں گے ایسے ہی پڑھ دیں گے کاف ذال زبر قد زبر زبر باو عوّ پشبو قد دبو با زر بی حمزہ کر د زبر آ بی آ آ یا قد د زبر الآ بی آ آ یا تازیر تی بی آ آ یا تی نون و śmالحف زبر نہ بی آ آ یا تی نہ فا زبر فا حمزہ زبر آ فا خو زبر خو فا آ خو دا زبر ذا فا آ خو ذا حپیشو میم Diversity مل فا آ خو دا مل اللہ زب اللہ حپیشو لا فا آخو ضا اللہ خواہ اور لام دونوں کو پرپڑھیں گے بازر بی زال پشدو بی دونن و پشنو بی دونو بازر بی بی دونو بی حامیم زیر ہم بی دونو بی ہم و اللہ زبا واللام کھڑا زبا اللہ واللہ پشو واللہو لام کو پرپڑھیں گے شین زبر شادل یا زیر دی شدی دال لام پشدل شدیدل آیت مکمل ہو رہی ہے باہت کو ساکن کریں گے تو یہاں باہت پر قلقلہ کریں گے و اللہ شدیدل رقاب قدع بی آل فرعون واللہین من قبلہم قذبوا بی آیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبیہم واللہ شدیدل عقاب صدق اللہ العظیم جی تو آج ہم نے سورہ باقرہ کی سورہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے دریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ